اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تک ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے گا رہی ہوں اچار گوشت سو ویورز آج میں آپ کو ویڈاوٹ اچار کی اچار گوشت بنانا سکھاؤں گی یہ بہت ہی تیزتی سا سالد بن جاتا ہے جو کہ ہر کسی کی پسند ہے اور بچے اس کو بہت ہی مزے سے کھائیں گے اگر آپ کے گھر میں بچے چکن کو پسند نہیں کرتے تو آپ یہ ریسی بھی ٹرائے کریں انشاءاللہ وہ بھی ضرور کھائیں گے سو ویورز لک ایڈ دا انگریڈینٹس ویورز چکن میں نے ادھر ایک کلو جکن لیا تین سے چار میں نے بھرے پیاس لے کے ان کا پیسٹ بنا لیا ادھر میں نے تین سے چار ہری مرچے لے لی ادھر میں نے لسن اور ادھرک کا پیسٹ بنا لیا یہاں میں نے چار سے پانچ ٹماٹر کٹ لیا اور ادھر دھنیا لے لیا اور یہ اچار گوشت ہے جو کہ میں یوز کر رہی ہوں جی نمک زیرا سوکھا دنیا گرم مسالہ حلدی پاورڈر دادی مرچ اور سرکھ مرچ کا استعمال کروں گی جی تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں سو here i use one cup oil چینل کو پیسٹ ی ڈیو ڈیو دالیں گے تو اس کے لئے ہمیں اس کو زیادہ بھوننا پڑے گا اور زیادہ محنت کرنے پڑے گی سو ایسی وی پیورز ادھر ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اور جو پیاس کا پیسٹ ہے وہ بھی براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے جیسے ہی بھلکا سا براؤن ہو جائے گا تو میں اس میں ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ بھی ایٹ کر لوں گی پیسٹ ریڈی کیا سو پیسٹ ریڈی پیسٹ مینے و جو ریڈی گا پیسٹ ریڈی سے پیسٹ ریڈی گا جو پیسٹ ریڈی کیا ملتا ہے موسیقی سو ویورز جب آپ نے گارڈلی کو جنگر اینڈ آنین کا ایڈ کر لیا ہوگا تو اس کے بعد آپ نے اس کو سوی دیر کے لیے چھون دینا ہے تاکہ یہ براؤن ہو جائے پھر آپ نے اس کو اسے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے جو آپ کا ٹیکن ہے آپ نے اس کے ٹیکن کو بھی ایڈ کر دینا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ میں پرائی ہو جائے اور ساتھ میں جو مسائلہ ہے وہ بھی براؤن ہو جائے موسیقی ویورز آپ کہتے ہیں جو ہمارے جنگر کا پیسٹ ہے وہ بھی اور جو ہمارا آنین کا پیسٹ ہے تو وہ بھی ہمیں براؤن چا نظر آنے شروع ہو گیا ہے ویورز یہ براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں جیگن ایڈ کر رہی ہوں اور جیگن کو اچھے سے مکس کر لوں گی موسیقی موسیقی آئے کاظریٹ موسیقی 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 اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور بیٹ آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ دنوں پانچواری ہائی ویڈیو آپ کو شروع ہو جائے نیوورس کے آئی نیوز چماتوز موسیقی موسیقی رین چیلیز اور آئی کوریٹ ویورز آپ اس کو دو سے پیل من کے لئے کور کر دینا ہے تاکہ جو ٹماٹر ہیں وہ اپنا پانی چھوڑ دیں اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے جی ویورز اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب ٹماٹر اپنا پانی چھوڑیں گے تو ہمیں پانی ڈالے کے ضرورت ہی نہیں رہے گی اب جو میں نے مسالہ جات رکھے تھے وہ سب بیٹ کر رہی ہوں سو ویورز ادھر میں نے ایک چمچ نمک ایک چمچ سورک مرچ ایک چمچ دادر مرچ ایک چمچ سوکھا دنیا ہاف چمچ زیرا اور ایک چمچ گرم مسالہ اور ہاف چمچ حلدی کا یوز کیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب میں نے جو ہم نے اچار گوشت کا مسالہ لیا تھا وہ سارا ایڈ کر دیا سو ویورز آپ اپنی سپائس کے مطابق اپنے ذائقے کے مطابق جتنا چاہیں مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں سو ویورز اگر آپ کو میری ریسیپی پساندار ہی ہو تو آپ نے میری ریسیپی کو شیئر کرنا ہے جی فیورز یہاں میں اپنے جو چکن ہے اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ جو سارا مسالہ ہے وہ مکس ہو جائے اب میں ادھر لیمن جوس ایڈ کر رہی ہوں دو لیمن لیا تھے ان کا جوس لیا ادھر میں سرکا ایڈ کر رہی ہوں دو چمچ اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی جو لیمن جوس اور جو میں سرکا لیا تھا اس سے جو ذائقہ ہے وہ بہت ہی آلہ قسم کا ہو جائے گا اور جو میں نے سرکا لیا تھا اس سے ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھے سے ڈیپ سا فرائی ہو جائے گا کیونکہ ادھر ہم پانی یوز نہیں کر رہے اچار گوشت بنا رہے ہیں مسالے والا گوشت بنا رہے ہیں تو پانی کے ضرورت نہیں ہے اسی لئے میں نے جو سرکا لیا تھا وہ اسی کے ساتھ پک جائے گا سو ویورز آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر جو ہمارا آئل ہے وہ سپریٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سابون لوں گی اور اکر ہوں سوڑا آئے سوڑا آئے اور یہ جو سوڑا آئے پھر دکھاک مٹل چی تو جناب میں اس کو پانچ منٹ کے لئے کور کر رہی ہوں سوویرز پلیز لائک مائک ریسیپی اور مستری دو میانا اور اسے بات کریں گا ہے جو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اچھے سے بھون چکک جی تو جناب ہمارا جو اچار گوشت ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے ویورز اچار گوشت is ریڈی ویورز اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ نے میری ریسیپی کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میری چینل کو سبکرائب کرنا ہے تو ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنا حیال رکھے گا تینک یو